السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ غَلَالَةٍ وَكُلَّ غَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْدَيْنَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَهَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ قابل قدر حاضرینِ گرامی اسلامی بھائیوں بزرگوں اور اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میرا جو موضوع درس ہے وہ بہت بنیادی اور اسلامی شریعت کی بہت تاقیدی حکم اور اللہ رب العالمین کے ایک اہم فریضہ حجاب کے حوالے سے ہے قدشتہ کچھ مہینوں کے اندر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس حجاب کے حوالے سے پردہ کے حوالے سے بہت سارے واویلے بہت سارے خرافات اور بہت سارے بکواس کیے گئے دین اسلام جب آیا تو عورت بہت مظلوم تھی اس کے ساتھ زیادتی کی انتہا ہو رہی تھی اسے زندہ درگور لے جا کر کے منو مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا کوڑے دان کے اندر تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دین اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اسے کوڑے دان سے نکال کر کے گلدان میں لا کر کے سجائے اس کی زندگی کی حفاظت کی اس کی آبرو کی حفاظت کی اس کی تمام چاہتوں اور خواہشات کی حفاظت کی اور اسے ایک عظیم مقام اور مرتبہ عطا کیا آپ دیکھیں گے کہ ماں کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا بیٹی کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے کہا رسول اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تین بیٹیاں یا دو بیٹیوں کی پروریش کرتا ہے تو ان کی نگہداشت ان کی تربیت ان کی پروریش ان کی تعلیم ان کی زندگی کے تمام اخراجات اور ان کے لئے تمام لوازمات زندگی کا بندوبست کرنا اس کے لئے وہ بیٹیاں جہنم سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور دو بیٹیوں کی پروریش کرنے والا قیامت کے دن دونوں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں ایسے بروز قیامت ایک ساتھ میں اور وہ پروریش کرنے والا باپ ہوگا جو دو بیٹیوں کی پروریش کریں یہاں تک کی وہ بالغ ہو جائیں بیوی کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین پوجی ہے خیر و مطاع دنیا المرأت السالح تو جب اسے اتنا قیمتی اللہ رب العالمین نے قرار دیا تو اس قیمتی شیع کی افادت کی جواب دہی اور اس کا طریقہ کار اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو عطا کیا جب گتایا رسول اللہ رب العالمین نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت محاب سے کہ یہ دنیا کی سب سے بیش بہا اور مطاع خیات ہے سب سے قیمتی دولت ہے تو ایسی صورت میں اس کی حفاظت کرنا اسے بچانا اسے محفوظ رکھنا اس کا طریقہ اور اس کا نظام اور اس کا سلیقہ کیا ہو سکتا ہے جسے اللہ رب العالمین نے عجاب کی شکل میں عطا فرمایا یہ نیچرل بات ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی شئے کو انسان بہت ہی محفوظ جگہ میں لے جا کر کے رکھتا ہے سب سے زیادہ جو اس کے لیے حفاظت کی جگہ ہوتی ہے اسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے اپنی دنیا کی مال و دولت کے لیے پراپرٹی کے لیے قیمتی شئے کے لیے سونے جوائرات ہیرے اور چاندی کی حفاظت کے لیے تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کو جب دنیا کی قیمتی ترین چیز قرار دیا تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ اس کی حفاظت بھی کی جانی چاہے لیکن اس قیمتی متائے آیات اور متائے زندگی کو انسانیت نے مغربی تہذیب اور مغربی کلچر نے اسلام دشمن طاقتوں نے اسے لے جا کر کے ایک بے وزن بے حیثیت بے وقات چیز کے طور پر دنیا کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا یہ حجاب دین اسلام اللہ رب العالمین نے پورا کر دیا یہ انسانی زندگی کی فطرت ہے جب حضرت آدم و ہوا کو ابلیس نے گمراہ کر دیا اور انہوں نے کپڑے اتار دیئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں سزا دی تو وہ درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے اوپر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی کوشش کر دیتے یہ ہمارے ایمان کی ایک بنیاد ہے یہ دینی زندگی کا ایک شعار ہے اس کا تشخص ہے اس کی پہچان اور چناکت ہے اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کا ایک شعار ہے جو اللہ رب العالمین نے خواتین اسلام کے لیے اسلام کی بیٹیوں کے اپنے دین اپنی تہذیب اپنے کلچر اپنی ثقافت اپنے تمدن اور تشخص کی احفاظت کے لیے یہ حجاب کی شکل میں پردے کی شکل میں جو الگ الگ طریقے سے لوگ اپنے اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی بیٹیوں کے لیے خواتین اسلام کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی جز ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے یہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے اور یہ خواتین کی حفاظت کا انہیں دین و ایمان اور اسی طریقے سے شریعت اور تہذیب کے طور پر اور ان کی زندگی اور ان کے آبرو اور عصمت کی حفاظت کا بھی بہت بنیادی ذریعہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو اہل ایمان کی خواتین کے لیے فرض قرار دیا قرآن کریم میں آیتِ حجاب کے نام سے جو آیت مشہور ہے بڑی لمبی چوڑی آیت جب حضرتِ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس ترے ترے کے لوگ آتے ہیں قسم قسم کے لوگ نیک بد الگ الگ مجاز کے لوگ آپ کے گھر کے اندر آتے ہیں تو کیوں نہ ایک حجاب کا ایک پردے کا ایک سسٹم لگایا جائے تو حضرتِ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اس رائے اور ان کے مشورے کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حجاب کے احکام اور اس کی آیات نادل فرما دی پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے کئی ایک مواقع پر اللہ رب العالمین نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی تائید کی اور ان کے مشوروں کی موافقت میں قرآنی اور ربانی احکامات نازل ہو گئے انہی میں سے یہ حجاب کے احکام بھی ہیں جو اللہ رب العالمین نے اہلِ ایمان کی عورتوں اور بیٹیوں کے لیے حجاب کی فرضیت کی شکل میں نازل فرمائے اللہ رب العالمین نے نبی قائرات صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاطب کر کے کہا یا ایہا نبی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل ازواج کا و بناتی کا و نسائل مومنین یدنینا علیہن من جلابی بین کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہلِ ایمان کی مسلمانوں کی مومنوں کی خواتین اور عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنینا علیہن من جلابی بین جب وہ نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں پردہ ڈال لیا کریں اور اپنے جسم کی تمام چیزوں کی حفاظت کریں اسے پردے کی انداز میں رکھیں ذالکہ ادنا ایعرفنا یہ ان کو اس بات سے بچائے گا کہ انہیں لوگ پہچان نہیں پائیں گے اور اسی طریقے سے فلا یودین اور ان کی حفاظت ہوگی عذیت سے محفوظ رہیں گی عیضہ رسانیوں سے محفوظ رہیں گی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک ہجاب کا اس حوالے سے میں اس کے فوائد کے حوالے سے جو باتیں ہیں میں آگے ذکر کروں گا لیکن قرآن کریم کی اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا یودین اگر وہ پردے کی حالت میں جلباب کی حالت میں اجاب کی حالت میں اپنے چہرے اپنی زیبائش آرائس اور اپنے بناو سگار اور اپنے تمام تیزوں کی حفاظت کی شکل میں اگر وہ باہر نکلیں گی تو انہیں کوئی عذیت نہیں پہنچے گی یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تو یہ پردہ اس بات کی دلیل ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے انایت ہے کہ یہ اہلِ ایمان کو اہلِ ایمان کی بیٹیوں کو اہلِ ایمان کی خواتین اور بچیوں کو جو یہ سماجی عذیتیں ہوتی ہیں کسی کا غلط نگاہ ڈالنا بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اس کو دیکھنا اور اسی طریقے سے اس کے بناو سگار سے انسان اپنی ہاتھ تمام چیزوں کو بھول کر کے وہ اس کے ساتھ بدکاری کے لئے آمادہ ہو جائے غلط نگاہ سے دیکھے ان ساری چیزوں سے بچی رہتی ہیں یہ اللہ رب العالمین نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو سن پانچ ہجری میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی عورتوں پر حجاب کو فرض اور واجب قرار دیا جب یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نادل فرمائی تو ام سلمہ آج ہمارے ہاں جو اس سوالے سے میں بات بتا دینا چاہتا ہوں بہت ساری روایات ہیں لیکن وقت کم ہے مجھے بنیادی بات پر گفتگو کرنی ہے کہ یہ جلباب ہماری مائیں اور بہنیں ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں اگر جو مرد حضرات ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرد حضرات یہ عوردوں کے نگرہ ہیں ذمہ دار ہیں نگے بان ہیں سرپرست ہیں ہاں تو وہ ان کو جا کر کے دین کے عوامر کا پابند بنا سکتے ہیں دین کے احکام اور شریعت کے احکام اور اس کی ہدایات کا پابند بنا سکتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو اتھارٹی اور پاور دیا ہے کہ یہ قوام ہیں عورتوں پر تو اگر عورتیں نہیں ہیں تو ان عورتوں تک جا کر کے شریعت کے اس نظام اور پیغام کو پہنچائیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات دم نازل فرمائی تو آپ کی خدمت میں آ کر کے انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غرور اور گھمن کی وجہ سے اپنے پاجامے مردوں کے لئے کیا حکم دیا کہ وہ اپنے پاجامے اپنے ٹکنوں سے اوپر اٹھا کر کے چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی کبر و غرور کی بنیاد پر اپنے ٹکنے سے نیچے اپنے پاجامے کو اپنے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے تو اللہ رب العالمین ہاں قیامت کے روز اسے اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا فقالت ام سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فکیفا یسناعنا نساؤ بدیولہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواتین کیا کریں اپنے پیروں کے ساتھ اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے پردوں کے ساتھ یہ تو مردوں کے لئے ہے کہ وہ اپنے پاجامے اپنے ٹکنوں سے نیچے نہ کریں تو کہا ایک بالست اپنے قدم سے نیچے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کے سوال پر جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورتوں کا جو پردے کا حکم آیا ہے ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالست وہ اپنا کپڑا اپنے پیر سے بڑا رکھیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلیں فَقَالَتْ اِذَنْ تَنْكَشْفُ اَقْدَامُهُنْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالست اگر بڑا کرنے کے بعد ان کے قدم چلتے ہوئے نظر آ جائے تو ان کے پیر دکھائی دے دے راستے میں چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُرْخِنَءُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَا عَلَيْهِ ایک ہاتھ اپنا کپڑا ہاں اپنے پاؤں سے بڑا رکھیں تاکہ ہاں ان کے سطر کا جو واجبی عمر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہاں وہ اس کو انجام دے سکیں ایسی صورت میں انہیں اس سے زیادہ بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلباب جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلیں تو ایسی صورت میں ان کا قدم ان کا چہرہ ہاں ان کے جسم کے سارے آزا اور ساری چیزیں حتیٰ کے چہرہ بھی پردے کے اندر ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو الگ الگ تحقیق کے نام پر استحاد کے نام پر مسلمانوں کے طبقے میں یہ ہاں وسوسہ اور وہم پیدا کرتے ہیں غلط فہمیاں اور اس طرح سے دین کے اسلام سے بدزنی پیدا کر ڈالتے ہیں کہ عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ متحرہ مائی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جو احرام کی عورتوں کی قیفیت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ہوتے تھے ہمارے ساتھ جب سوار ہمارے سامنے آتے تھے تو ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے چہروں پر اس احرام کی قیفیت میں بھی چادریں ڈال لیتے تھے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین میں سے ہاں امہات المومنین میں سے مائی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے جب سوار ہاں لوگوں کی گزرتی تھی دوسرے لوگ گزرتے تھے تو ہم الگ بیٹھے ہوتے تھے ایسی صورت میں اپنے چہروں کو ان سے پردہ کرنے کے لئے ڈھاپ لیتے تھے تو مائی آئیشہ کے اس قول کے مطابق پتہ یہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لئے چہرے کا بھی پردہ واجب ہے یہ واجبی حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سراحت کے ساتھ اسے ہمیں اور آپ کو بتایا تو پہلی بات یہ کہ ہجاب جو ہے اللہ رب العالمین نے پانچ ہجری میں مدینہ طیبہ جانے کے بعد مسلم عورتوں پر فرض کیا دوسری بات یہ سارے لوگوں کو حکم دیا اللہ رب العالمین نے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہے اور مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کو قایا نساء النبی لستنہ کا اہد من النسائی انیتقیتنہ فلا تخضان بالقول فیتمع اللذی فی قلبہ مردن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کو اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى کہ اے امہات المومنین تمہارا اصل ٹھکانہ تمہارا گھر ہے تم اپنے گھروں کے اندر رہو تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ کر کے اپنے گھروں میں رہو یہ ایک عورت کا دائرے کار ہے یہ اللہ رب العالمین نے ازواج متحرات کو مخاطب کیا لیکن حکم ساری خواتین اسلام کے لیے ہے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر کے نہ گھومو تمہارے لیے اگر تمہیں گھر سے نکلنا ضروری ہے تمہارے لیے لازمی اور ضروری کام ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے پردے کی فرضیت کا حکم دیا ہے کہ تم اس کو اپنے لیے لازم پکڑو اللہ رب العالمین نے جو حجاب مسلمان عورتوں کے لیے نازل فرمایا تو وہ کیا ہے کہ سطر المرأتی جمیع بدنیہا وَزِينَتَهَا بِمَا يَمْنَوْلْ اَجَانِبَا اَنْهَا هَا مِن رُوِيَتِ شَيِّم مِنْ بَدَنِهَا اَوْ زِينَتِهَا اللَّتِ تَتَزَيَّنُ بِعَا حجاب کا معنی کیا ہے کہ ایک عورت اپنے پورے بدن کو اور اپنی پوری آرائش اور زیبائش کو اپنے غیر محرم لوگوں سے بچائے ہاں ان کو دیکھنے سے محفود رکھ کے کوئی بھی اس کے بدن کا حصہ اس کی زیبائش اور آرائش اور زینت کا کوئی حصہ ہاں جو وہ بناو سگار کر کے نکل رہی ہے دوسرے کسی آدمی کو نظر نہ آئے یہی اصل حجاب ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں پر فرض کیا اور بے پردگی جو ہے جسے تبرج کہا گیا کہ خاتون بے پردہ ہو کر کے اپنے بناو سگار اپنے چہرے اپنے جسم کے بدن کے حصوں اور کپڑوں کی نمائز کرتے ہوئے باہر جائے تو یہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے قرآن کریم میں ایک آیت نہیں کئی ایک آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے حجاب کی فرضیت کے عوالے سے آیات نازل فرمائی تو پہلی بات یہ کہ یہ اللہ رب العالمین نے مسلمان عورتوں پر حجاب کو فرض کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پردہ یہ ہے کہ آدمی کا جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پردوں کی قیفیت کیا ہو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حجاب کی قیفیت تمہارے قدم سے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ تمہارے جسم کے آزا نظر نہ آئے قدم کے دکھنے کی بھی کوئی آثار نظر نہ آئے چہرہ بھی آدمی کا اس پردے کے اندر ایک عورت کا ڈھکا ہونا چاہیے یہ اسلامی حجاب کے اندر داقل ہے صرف گنجائش ہے کہ دیکھنے کے لیے اس کی دونوں آنکھیں دیکھنے کے لیے وہ راستہ چل رہی ہے مسافت تے کر رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ وہ اپنے آنکھ کو کھول کر کے رکھ سکتی ہے بکیا پوری عورت سراپا کیا ہے المرأت عورتن عورت سراپا پردہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے پردے میں رہنے کا عکم دیا ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو سیطان اس کا پیچھا کرتا ہے ایسی صورت میں ایک عورت کو پردے کی حالت میں جانا چاہیے تو یہ حجاب جو ہے اللہ رب العالمین نے فرض کیا اور یہ ایک واجبی عمر ہے بے پردگی سے اللہ رب العالمین نے ہاں مسلمان عورتوں کو منع کیا کہا کہ کسی بھی حال میں ان کے لئے درست اور جائز نہیں ہے اب یہ جو حجاب اسلامی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہمارے علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ عورتوں کا حجاب عورتوں کا پردہ جو نقاب ہوتا ہے اس کی قیفیت کیا ہو اس سے بات آپ کو بہت واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی تو کہا کہ پہلی شرط یہ ہے عورت کا پردہ جو حجاب ہو اس کے پورے جسم کو ڈھاپ دے اس کے پورے جسم کے لئے پردہ ہو جائے جیسا کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو مومنوں کی عورتوں کو عکم دے دیں کہ جب وہ نکلیں تو باپردہ ہو کر کے نکلیں جلباب اپنے چہروں پر اپنے جسم پر اپنے پورے بدن پر ڈھاپ لیا کریں تاکہ جس سے ان کے جسم کا کوئی عز اور حصہ نظر نہ آئے یدنین علیہنہ من جلابی بہن یعنی وہ اپنے چہروں کو اور اپنے بدن کو اگر انہیں کسی ضرورت کے تحت باہر جانا ہو تو ڈھاپ کر کے نکلیں تو حجاب کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ پورے بدن کو سوائے آنکھ کے حصے کے ڈھاپنے والا ہو اور دوسری چیز جو آج ہمارے ہاں مارکٹ میں نقاب کے نام پر حجاب کے نام پر چل رہا ہے سراپا وہ خود زیب و زینت کا اظہار کرتا ہے دعوت نجزارہ دیتا ہے کس طرح سے چسٹ ٹائٹ اور ترے ترے کے اس میں نقش و نگار زیبائیس اور آرائیس کی شکلیں ہوتی ہیں تو وہ حجاب کا مطالبہ پورا نہیں کرتا ہے وہ اسلامی حجاب کے تقادے کو پورا نہیں کرتا ہے اللہ یکونہ زینتن فی نفسی حجاب کا مانا زیبائیس اور آرائیس نہیں ہے اس نقاب کے پہننے کا مطلب آدمی کے لئے نمائیس اور اسی طریقے سے کسی چیز کا اظہار نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے جسم کو ڈھاپنا ہے خاتون کو تو ایسی صورت میں دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ یکونہ زینتن فی نفسی حجاب جو ہو وہ بزاتے خود زینت اور زیبائیس کے لئے نہ ہو نمائیس کے لئے نہ ہو اس میں نقش و نگار نہ ہو ہاں بناو سگار نہ ہو اس کے اندر بہت زیادہ ہاں دکھاوے کی چیز نہ ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زینتَهُنَّ کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں اللہ مَا غَحْرَ مِنْحَا ہاں نقاب کی حالت میں چل رہی ہیں کبھی کوئی چیز ان کی نظر آگئی کوئی چیز اچانک یوں ہی دکھ گئی تو وہ کبھی کپڑا اڑ گیا یا آوہ اور کسی چیز کی وجہ سے کوئی اور چیز نظر آگئی لیکن وہ باہر نکلتے ہوئے اپنی زیبائش اور آرائش اور زیب و زینت کا اظہار نہ کریں حجاب کی تیسری شرط یہ ہے کہ تنگ نہ ہو بہت دھیلا ڈھالا ہو جس سے جو پردے کا مطالبہ ہے حجاب کا وہ جب حجاب پہنے تو اس کے جسم کا کوئی اظر ایسا محسوس ہو دکھائی دے تو اتنا سخت اور ٹائڈ بھی حجاب نہیں ہونا چاہیے اتنا تنگ بھی حجاب نہیں ہونا چاہیے ہاں کہ جس سے وہ ہاں اس کے پردے کا مطلوب اسے آسل نہ ہو جسم کا کوئی اظر جسم کا کوئی پارٹ اور بدن کا کوئی حصہ دوسروں کو محسوس ہو اس حجاب کی وجہ سے تو وہ اسلامی حجاب اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹی ہاں قبطی چادر ہمیں دی لاکر کے دہیا قلبی صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حدیعہ عطا کیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ ابن زید کو وہ قبطی چادر عطا فرما دی کہا پھر آئے دوسرے دن تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا مالک علم تلاصل قبطیہ جو میں نے وہ چادر تمہیں عطا کی تھی عسامہ دیا تھا ہم نے تم کو کیا کیا تم پہن نہیں رہے ہو تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی قسو تو ہم راتی میں نے اپنی عورت کو گفت کر دیا ہے ہم نے وہ چادر اپنی عورت کو دے دیا ہے اور ان کو ہم نے پہنا دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ ابن زید کو دیا تھا پہننے کے لئے تو کہا کہ جاؤ مرہا فَلْتَجْعَلْتَهْتَهْ غُلَالَ فَإِنِّي أَخَافُ أَن تَصِفَ خُجْمَ عِذَامِهَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک قہدو ایک کپڑا الگ سے اس کے ساتھ ڈال لیں ہاں ایک غلالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عبا اس کے ساتھ وہ اور ڈال لیں وہ باریک ہے ایسی صورت میں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کے ہڈیوں کے ہاں حجم اور اس کی ساخ اور اس کے بدن کی بناوٹ کا کوئی حصہ نظر نہ آنے لگے ایسی صورت میں تم وہ اپنی عورت کو مت دو کہ جا کر کے وہ اسے پہنے اور وہ اتنا باریک ہو اسی طریقے سے تنگ ہو ہاں جس سے وہ ہاں دوسروں کو اس کے بدن کے آزا نظر آئیں یا محسوس ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ خاتون کا پردہ ہاں اس لائق ہونا چاہیے کہ جسم کے آزا اور جوارے اس سے نظر نہ آئیں اسی طریقے سے اللہ یکونا مبخرا مطیبہ عورتوں کا جو ہجاب ہو وہ بخور والا دھونی نہ دیا گیا ہو جس سے ان کے کپڑوں سے خوشبو آئے یا اسی طریقے سے کوئی خوشبو لگا دی جائے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے ایسا ہجاب اور ایسا کپڑا جس سے خوشبو آ رہی ہو جس سے کوئی ہاں مہک آ رہی ہو ہاں کوئی عطر لگا دی جائے کوئی دھونی دے دی جائے اور وہ کپڑا پہن کر کے عورت نکلے تو وہ ہجاب کے اندر داقل نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی عورت نے خوشبو کا استعمال کیا پھر وہ نکل کر کے اپنے گھر سے باہر گئی اور ایسی بھیڑ سے ایسے لوگوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا تاکہ لوگ اس کے اس کپڑے کی خوشبو محسوس کریں تو کہا فہیہ زانیہ وہ عورت وہ خاتون زانیہ ایزینا کا ارتکاب کر رہے تو خوشبو کی حالت میں خوشبو زدہ لباس اور ہجاب کو پہن کر کے کسی بھیڑ سے گزرنا تاکہ اس خوشبو سے لوگ متاثر ہوں تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے کہا فہیہ زانیہ وہ خاتون زینہ کا ارتکاب کر رہی ہے جو اپنی خوشبو سے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے پھر اللہ کے نبی نے فرما کل عین ان زانیہ کوئی بھی مرد اگر اس کے نقاب کی خوشبو کو محسوس کر کے اس کی طرف دیکھتا ہے اس کے نقاب کی زبائش اور آرائز کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا وہ دیکھنا اس کی وہ آنکھ زینہ کا ارتکاب کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں آتی تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خواتین جو ایسا لباس پہن کر کے آئیں جس میں بخور کا استعمال کیا گیا ہو دھونی دے گئی ہو اس کپڑے کے ساتھ فَلَا تَشْحَد مَعْنَ الْعِشَاء ہمارے ساتھ وہ عِشَاء کی نماز میں شریک نہ اوں نماز نہ پڑھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اِمْرَاتٍ تَقْرُجُ عِلَى الْمَسْجِدِ کہا کہ کوئی عورت مسجد کی طرف جاتی ہے نماز کے لیے اور نماز کے لیے جاتے ہوئے اس کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاةً تو اللہ رب العالمین اس کی نماز قبول نہیں فرما دا اللہ رب العالمین اس کی میری مائے اور بہنیں بھی اوپر تشریف رکھتی ہے ہمارے وہ احباب جو ذمہ دار ہیں گھروں کے کتنی سخت وعید آئی ہے بے پردگی تو چھوڑیے بے پردگی کے قریب لے جانے والی چیزیں بھی اسلامی شریعت کے اندر کا ایسا لباس پہن کر کے اگر کوئی عورت نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہی ہے جس کے بدن سے جس کے جسم سے جس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا حتی ترجیہ الہ بیتیہ فتق تسل یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ کر کے آئے اور پھر دوبارہ زائے گسل کرے گسل کرنے کے بعد پھر نماز ادا کرے تب اللہ رب العالمین اس کی نماز قبول فرماتا اسی طریقے سے حجاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روسنی میں شرط یہ ہے علماء نے بتایا کسی مرد کے کپڑے کے مشابہ نہ ہو وہ لباس جو عورت کا حجاب ہے پردہ ہے وہ مردوں کے کپڑے کے مشابہ نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لانت کی ہے جو عورتوں کے کپڑے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ایسی عورتوں پر لانت کی ہے جو مردوں کے کپڑے کی مشابہت اختیار کرتی ہیں جو عام کپڑا مرد کا ہے مرد پہنے جو عورت کا خاتون کا ہے وہ خاتون پہنے اگر عورتوں کا کپڑا وہ ہجاب یا پردہ کرنے کی شکل اس میں مردوں کے کپڑوں سے کوئی مشابہت پائی جاتی ہے تو اسلامی اور شرعی ہجاب کے اندر داقل نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روچنی میں علماء نے کہا کہ اللہ یشبہ لباس القافرات کافرہ عورتوں کے لباس کے مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو اور کافرہ عورتوں کے لباس کے بھی مشابہ نہ ہو سماج میں جیسے کسی تہذیب کسی کلچر کسی ثقافت کے حوالے سے کوئی کپڑا عام ہے اب مسلمان خاتون اس کو پہن کر کے چلے تو اللہ رب العالمین نے ایسے کباز سے ہاں ایسے کپڑوں سے منع فرمایا ہے کہا کہ انہاد ہی ثیاب الكفار فلا تلبسہا کہ یہ کافرہ عورتوں اور اسی طریقے سے مردوں کے جو لباس ہیں تم مسلمان انہیں نہ پہنو انہیں زیبہ دن نہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طریقے سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہرت کا لباس نہ ہو دکھاوے کا لباس نہ ہو نقاب کہنے کا معنی یہ نہ ہو کہ ہمارا نقاب آپ دیکھئے آپ مارکٹ میں چلے جائیے تو سادہ سیمپل نقاب اگر تلاش کریں تو شاید آپ کو اپنی بیٹیوں بہنوں اور ماں کے لیے نہیں دستیاب ہوگا کیوں ہمارے سماج کے اندر اس حجاب کے نام پر جو ہماری بیٹیاں اور اسلامی خواتین استعمال کرتی ہیں اتنی بڑی فیشن کے نام پر تبدیلی آئی ہے کہ وہ جو اصل حجاب شرعی ہے جس کا مطالبہ ہے کہ اس کے پہننے کی جو حکمت اور غرض و غائت اور جو اس کا فلسفہ اور مقصود ہے کہ ایک عورت اس کے جسم کا پردہ ہو اس کی زیبائش اور آرائش کا پردہ ہو اس کے زیب و زینت کا پردہ ہو اس کے حسن و جمال کا پردہ ہو اس کی خوبصورتی اور بنا و سگار کا پردہ ہو اور وہ کسی کے سامنے ہاں اس کے جسم کا کوئی حصہ کوئی عز کوئی آرائش کوئی زیب و زینت نظر نہ آئے آج وہ ختم ہو چکا ہے اور نقاب تو خود اپنے آپ میں اتنے فیشنے بولا گئے کہ وہ خود دوسروں کو دعوت نظارہ دیتے پھرتے ہیں تو وہ حجاب اسلامی حجاب نہیں ہے وہ ایک فیشن ہے جو ہمارے سماج اور ہماری سوسائیٹی کے اندر چل رہا ہے ہمیں اس پر بھی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ رسالت ماب سے کہلوایا مَن لَبِسَ سَوْبَ سُحْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ سَوْبَ مَزِلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ رب العالمین جو اس دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت کے دن اسے زلت کا لباس پہنائے گا ثُمَّا أُلْحِبَ فِيهِ نَعْرَا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وہ جو لباسِ شہرت ہے اسی سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اسے ڈال کر کے تو یہ لباسِ شہرت نہ ہو بہت زیادہ تنگ نہ ہو بہت زیادہ باریک نہ ہو اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم کا عظم نظر آئے حضرتِ حفظہ بنتِ عبد الرحمن تھی جو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحاں کے ریلیشن میں تھی ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ وہ حفظہ ایک دوپٹہ وڑھے ہوئے ہیں جو بہت باریک ہے اور بہت ہی ایسا ہے جس سے نظر آ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جوزے متحرہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اس باریک دوپٹے کو لے کر کے پھار دیا اپنے آج سے اور انہوں نے ایک موٹا دبی چادر دوپٹے کے طور پر آپ صاحب انتہ عبد الرحمن کو عطا کیا تو یہ ہمارے اسلامی گھروں کا معاول ہوتا تھا کہ یہ اسلامی حجاب کے شرائط ہم نے اس لئے میرے بھائیوں بتائیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے لئے حجاب کو فرض قرار دیا اسلام کی ماں اور بیٹیوں کے لئے اس کی یہ شکل حجاب کی جو ہے یہی ہونی چاہیے جو اسلام کا مطلوب ہے کہ بہت زیادہ ٹائٹ اور سخت نہ ہو بہت زیادہ تنگ نہ ہو بہت زیادہ باریک نہ ہو بہت زیادہ اسی طریقے سے دوسروں کے لباس اور کپڑوں سے مماسل اور مشابہ نہ ہو اسی طریقے سے ہاں سارے بدن کو ڈھکنے والا نہ ہو اور اس نقاب اور حجاب کے اندر زیبائش اور آرائش کی کوئی چیز نہ ہو یہ جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیا اہل اسلام کی خواتین کے اوپر فرض کیا دراصل اس میں اسلامی خواتین کی آبرو اور ان کی عزت اور ان کی تمام دنیاوی اور تمام مسائل کی حفاظت اور سیانت اللہ رب العالمین نے رکھی پہلا فائدہ تو یہ ہے جو حجاب کے طور پر اللہ نے ہمارے لئے اہل اسلام کے لئے مسلمانوں کی بیٹیوں کے لئے رکھا اللہ تعالی نے فرض قرار دیا تو آدمی جو حجاب کا پابند ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا اللہ تعالی نے فرض قرار دے دیا کسی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِئِمْ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو کسی مومن مرد اور عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے ہاں کہ وہ اپنی منمانی چلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے تو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرے گا وہ گمرہی میں ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انسان کامیاب ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَغِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انسان بڑی کامیابی سے ہم کنار ہوا تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ حجاب کپنانے سے آدمی اور اس کی بیٹیوں بہنوں اور خواتین اسلام کو کیا فائدہ ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے عمر اور احکام کی پابندی کر رہا ہے وہ خاتون پابندی کر رہی ہے اسی طریقے سے ایک عورت کی پاک دامنی اور اس کی عزت و عبرو کی حفاظت کی یہ بہت بنیادی علامت ہے جیسا کہ شروع میں جو میں نے سورہ احضاب کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جلباب ڈال کر کے جائیں تو فلا یعظین انہیں ہاں کوئی عذیت نہیں دی جائے گی تو ایسی صورت میں یہ ان کی پاک دامنی کی علامت ہوگی ان کی فتو عبرو کی حفاظت کا بہت بنیادی سبب ہوگا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ صحابے کرام کی جماعت ہے یہ جب کوئی چیز کسی چیز پردے کے پیچھے سے مانگیں تو کوئی چیز مانگیں تو پردے کے پیچھے مانگیں کیوں آدمی جب کسی خاتون کی اس کی زیبائش اور آرائش کو دیکھتا ہے تو جذبات بھڑکتے ہیں تو اس سے آدمی کے جذبات بے قابو ہوتے ہیں یہ فتو عبرو داؤ تک لگ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر پردہ ہے اور حجاب کا سسٹم ہے تو ایسی صورت میں یہ مردوں کے دلوں کی بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور عورتوں کی بھی دلوں کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کہا جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو سامنے آمنے آ کر کے ایک دوسرے سے اپنا مواجہہ اور سامنا کر کے کوئی چیز مت مانگو جب مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو ذالکم اکھروا لقلوبکم وقلوب ان ایسی صورت میں جب تم حجاب کا استعمال کرو گی یا مرد حضرات پردے کے پیچھے سے وہ کام کریں گے تو یہ عورتوں کے دلوں کے لیے بھی اور مردوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا اور طہارت کا بہت بنیادی ذریعہ ہے اللہ رب العالمین ان کے حفاظت فرمائے گا ایمان کے حفاظت فرمائے گا جذبات کے حفاظت فرمائے گا کوئی غلط تصور نہ مرد کے ذہن میں آنے والا ہے اور نہ کوئی عورت کے ذہن میں آنے والا ہے اور اگر دونے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں غلط خیال غلط تصیورات یہ ساری چیزیں دنوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ اللہ رب العالمین کے تقوی اور پرہیزگاری کی بہت بنیادی علامت اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ لباس تقوی تم اختیار کرو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بنیادم اے آدم علیہ السلام کی اولاد ہم نے تمہارے اوپر ایک لباس اتارا ہے تم اپنے پردوں کے لئے ان کو استعمال کرو اس سے اپنی تمام پردوں کی چیزوں کو ڈھکو اور اللہ رب العالمین نے فرمایا و لباس التقوی ذالک خیر تقوی کا لباس اللہ کے خوک اور خشیت کا لباس یہ سب سے بہترین لباس ہے تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تقوی اور پرہیزگاری کی بھی دلیل ہے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل ایمان کو اور اہل ایمان خواتین کو مردوں کو سب کو مخاطب کر کے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مومن مرد اپنی نگاہوں کو اپنی نظروں کو پست رکھیں اسی طریقے سے مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو یہ نگاہ پست رکھنا پردے کی حالت میں رہنا ہجاب کی حالت میں رکھنا اور رہنا یہ ایمان کی علامت ہے یہ ایمان کی دلیل ہے یہ ایمان کا مظہر ہے یہ ایمان کا تقادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا کہ ایک مومنہ جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے لئے آرائش اور زبائش کرتی ہے اور جو منافقہ منافق خاتون ہے وہ اپنے غیر شوہر کے لئے زبائش اور آرائش کرتی ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایک عورت اپنے ہاں زیب و زینت اور اپنی آرائش اور زبائش صرف اور صرف اپنے شوہر کے لئے زاہر کرے اور اگر وہ دوسروں کے لئے زاہر کرتی ہے تو وہ نفاق کا راستہ ہے وہ بے دینی کا راستہ ہے تو نفاق کا راستہ جو کسی غیر کے لئے اپنے آپ کو بے پردہ کرے اپنے آپ کے بناو سگار کا اظہار کرے تو وہ دراصل ایمان کے خلاف نفاق کا راستہ ہے اور پردہ یہ ایمان کا راستہ ہے اور اسی طریقے سے ہماری شریعت یہ حیاء اور شرم کی شریعت ہے اللہ رب العالمین نے اسے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے اور کہا کہ حیاء اور شرم ہی میں سارا کا سارا خیر اور ساری کی ساری بھلائی ہے تو کہا اِنَّ لِكُلِّ دِينِنْ خُلُقَ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا ہر دین کا ایک شعار ہے اس کی ایک شناکت ہے اس کی ایک پہچان ہے اس کا ایک اپنا امتیاز ہے اس کا ایک اخلاق ہے یہ ہماری دینِ شریعت کا تشقص اور اُرکا امتیاز اور اس کا اخلاق حیاء اور شرم ہے تو حیاء اور شرم کا تقادہ یہ ہے کہ آدمی پردے کے ساتھ اس کی بیوی رہے اس کی بیٹی رہے اس کی بہو رہے اس کی ساری خواتین رہے اسی طریقے سے پردے میں رہنا ہجاب کے ساتھ رہنا یہ غیرت مندی کی دلیل ہے آدمی بے غیرت ہوتا ہے تو کسی بھی انداز میں گھومتا ہے رہتا ہے اپنے بناو سگار اگر آدمی بے غیرت ہے تو اس کی بیوی اس کی بیٹی بھی کسی انداز میں گھومتی پرتی ہے جیسے کہ لوگوں کے لیے ایسے بے غیرت لوگوں کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں ان کے سنانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے تو حضرتِ عبدالخبیر بن ثابت بن قیس اپنے والد ثابت اپنے قیس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ جاعت امرات الیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقالو لہا ام خلات کا ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جسے ام خلات کہا جاتا تھا وَهِيَ مُتَنَقْطِبَتُن تَسْأَلُوا عَنِبْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولُن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لئے آئی تھی اور حجاب اور پردے کی قیفیت میں تھی فَقَالَ الْحَبَادُ وَأَصْحَابِ النَّبِي بعد صحابی رسول میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جیتِ تَسْأَلِينَ عَنِبْنِكَا عَنِبْنِكَ تو آئی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لئے آہ اور اپنے بیٹے کہ اتنی غمزدہ ہے اتنی غمگین آئے کہ تیرا بیٹا قدل کر دیا گیا ہے اپنے بیٹے سے متعلق سوال کرنے کے لئے آئی ہے وَأَنْتِ مُتَنَقِبَةٌ فَقَالَتٌ اور تُو اتنا زیادہ پردہ کیے ہوئے ہیں اتنے غم کی حالت میں اتنے پریشانی کے عالم میں تُو آئی ہے اپنے مقتول بیٹے سے متعلق دریافت کرنے کے لئے تو کہا کہ میرا بیٹا چلا گیا میرے بیٹے کا قتل ہوا ہے میری حیاء میری شرم اور میری غیرت کا قتل نہیں ہوا ہے میں اپنے بیٹے کی قتل کی بنیاد پر اسے کیوں اتار دوں اسے کیوں نکال دوں تو یہ ایک غیرت مندی کی دلیل ہے ہماری ماں اور بہنوں اور ہمارے سماج کے بہنوں اور بیٹیوں کے ذمہ داران کے لئے کہ اس طرح کی خواتین کی غیرت کا عالم کیا تھا کہ وہ کسی بھی دکھ مصیبت کے عالم میں اپنے بے پردگی اور اریانیت اور ہاں برہنگی کا کوئی ایسا مظہر ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پردے کے ساتھ کوئی خاتون رہتی ہے تو اللہ اور اس کی رحمت سے زیادہ قریب تر ہوتی ہے المرأتو عورتن عورت سراپا پردک ہے سراپا عورت عورت ہے یعنی وہ پردے کی چیز ہے ڈھاپ کر چھپا کر ہجاب میں رکھنے کی چیز ہے لوگوں کی نگاہوں سے بچانے کی چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فیدہ خرجت استشرف احض شیطان جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے وَاَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَارِ بَيْتِهَا جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب تر ہوتی ہے یعنی گھر میں رہنا رحمتِ الٰہی کے سائے میں رہنے کے مترادیف ہے اس لیے بلا ضرورت کسی خاتون کا اپنے گھر سے نکلنا اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے مترادیف ہے تو ایک عورت کے لیے اس کا گھر اس کا اصل معلہ ہے اس کا اصل ٹھکانہ ہے اگر وہ اپنے رب سے قریب رہنا چاہتی ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسی صورت میں اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہاں پسند کرتا ہے جب وہ گھر میں رہتی ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو اگر کوئی عورت بے حجابی کے ساتھ چلتی ہے بے پردگی کے ساتھ چلتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی ہے جو اللہ نے قرآنِ کریم میں احکام نازل فرمائے ان احکام کی خلاف ورزی ہے اور احکامِ رسول اور احکامِ الہی سے بغاوت اور انحراف اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرنے والوں کا انجام کیا ہے جہنم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے انکار کیا فقالو یا رسول اللہ من ابا اللہ کے نبی کون انکار کرتا ہے آپ کے احکام کی آپ کی شریعت کے تو کہا من اتانی دخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا جس نے میری فرما برداری کی میرے نقش قدم پر میرے احکام کی پابندی کے ساتھ چلا وہ انسان جنت میں جائے گا اس نے میری اطاعت کی اور وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو ومن اسانی جس نے میری نافرمانی کی میرے احکام اور میری شریعت کی نافرمانی کی میرے بتائے ہوئے اصولوں اور ہدایات کی نافرمانی کی وہ انسان میرا منکر ہے اور وہ جہنم کا حقدار ہے اسی طریقے سے میرے بھائیو آج یہ دنیا جو پریشان ہے بے ہجابی کے لیے دنیا کی ساری عورتوں کو سڑک پر برہنا اور اریان اور ننگے انداز میں لا کر کے کھڑا کرنے کے لیے اریانیت اور بے ہیائی اور بے ہجابی کے ساتھ دنیا کی ساری عورتوں کو جینے اور اس کے راستے پر لانے کے لیے یہ مغربی کلچر ہے یہ لادینی کلچر ہے اور یہ ابلیس کا ایجنڈہ ہے یہ ابلیس کا ایجنڈہ ہے ابلیس نے اللہ رب العالمین نے جب آدمیت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ انسان کی فطرت ہے اور اس نے گمراہ کر کے حضرت آدم و ہووہ کو ان کا لباس اتروایا اور پھر بعد میں جنت سے جب انہیں نکالا گیا تو ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ آدم کی اولاد ایسا نہ ہو کہ اس ابلیس کے ایجنڈے پر تم کار فرما ہو جاؤ اور بے پردگی کے راستے پر چلے جاؤ اللہ نے وارننگ دی ہے سارے آدم کی اولادوں کو کہا یا بنی آدم لا افتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنہ لا افتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع انہما لباسہما لیوریہما سو آتیہما کہا ابلیس ہی تھا اے آدم کی اولاد سن لو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے تم ابلیس کے ایجنڈے پر نہ آ جاؤ جیسا کہ اس نے تمہارے آبو اجداد تمہاری ماں تمہارے باپ آدم و ہوا کو جنت سے نکلوایا کہ کیوں ینزع انہما لباسہما ان کا لباس ان سے اترواتا ہاں انہیں گمراہ کرتا اور انہیں غلط فہمی کے راستے پر لا کر کے تاکہ لیوریہما سو آتیہما تاکہ ان دونوں کیا جو پردے کی جگہ ہے سطر ہے جو ان کے چھپانے کی چیز ہے وہ نظر آ جائے وہ ان کا لباس اتروانا چاہتا تھا تو آج بھی یہ ساری ہاں جو طاقتیں ہیں سارے اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر اور ثقافت کے دشمن آئیں دراصل یہ ابلیسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں ابلیس نے آدم و ہوا کو جنت سے ان کا لباس اتروانا کر کے نکالا آج انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے ابلیسی چیلے پوری انسانی آبادی اور مسلمانوں اور تمام لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں کے اس پردے کو اتروا کر کے انہیں سڑک پر لانا چاہتے ہیں تو یہ ابلیس کا ایجنڈہ ہے یہ ابلیس کی سنت ہے یہ ابلیس کی ساجش ہے اللہ نے کہا کہ اے ابن آدم اے مسلمانوں کی بیٹیوں اے مسلمانوں کی قواتین اے مسلمانوں کے ذمہ داران لا يفتنن نکم الشیطان شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے آدم و ہووہ کا لباس اس نے جنت سے نکلوانے کے لیے ان سے اتروایا تھا اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات سے اس بات پر بیعت لیتے تھے معاہدہ کرتے تھے کہ جیسے تم شرک نہیں کرو گی میری فرما برداری کرو گی زینہ کاری نہیں کرو گی شوری نہیں کرو گی اپنے بچوں کا قتل نہیں کرو گی ایسے اور کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی نوحہ اماتم نہیں کرو گی ایسے اللہ کے نبی مسلمانوں کی عورتوں سے اس بات کی بیعت لیتے تھے کہ تم بے پردہ نہیں گھومنا بے پردگی کے ساتھ نہیں رہنا اگر تم بے حجابی اور بے پردگی اور اریانیت اور اسی طریقے سے ہاں اسلامی نظام کے خلاف چلو گی تو ایسی صورت میں تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے ایک محلق اور بڑے گناہ اور عظیم گناہ کا ارتکاب کر رہی ہو امیمہ بنتے رقیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں بیعت لینے کے لیے گئی تو اللہ کے نبی نے کہا میں تم سے بیعت کر رہا ہوں اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائرانا چوری نہ کرنا زنا نہ کرنا ولا تقتلی ولا دکے اپنے لڑکے کو قتل نہ کرنا ولا تعتی بے بہتان ان تفترینو بین یدائک وریجلیک اور اسی طریقے سے تم کی ہاں کوئی ایسا کام ہاں انجام مد دینا جو تمہارے لیے کسی مسئلے کا باعث بنے بہتان نہ لگانا کسی پر ولا تنوحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ماتم کرنا نوحہ مت کرنا ولا تبر رجی تبر رجل جاہلیہ اور جاہلیت کی طرح تم ہاں بے پردگی کے ساتھ نہیں رہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت تھی تو بے پردگی یہ بہت خطرناک ظلم ہے یہ ایک گناہ ہے ایک بہت بڑا ظلم ہے جو اسلامی شریعت نے ہمیں اس کا پاوند بنایا ہے اس سے دوری کا راستہ اختیار کرنا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے پردگی جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ سنفان من اہل النار لم اراہما قوم معہن صیات کا اذنا بالبقری یضربون ابی ونساؤن کا صیات عاریات ممیلات مائلات لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہ ویوجد ریحہ من مسیرت قدا وقدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنفان من اہل النار لم اراہما جہنمیوں کے دو طبقے کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے ایک قوم تو وہ ہے ماہن صیاتن کا اذنا بالبقر بیلوں اور گائوں کے دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مار رہے ہوں گے یعنی ظلم کی انتہا ہوگی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کریں گے ظالم حکمرانوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے گائوں اور بیلوں کے دم کی مانند ان کے پاس کوڑے ہوں گے ان کوڑوں سے عام لوگوں کی ناروا اور ناجائز طریقے سے پٹائی کر رہے ہوں گے دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نساءن کاسیاتن آریات وہ عورتیں جو بظاہر لباس تو زیبتن کیے ہوئے ہوں گی کپڑا تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن آریات وہ ہاں اصل میں ننگی ہوں گی لباس بدن پر لیکن ان کا لباس ان کے لیے پردے کا سامان نہیں ہوگا یہ رسول اکرم نے دو جملے میں دو الفاظ میں بڑی عظیم پیش گوئی کر دی تھی کہا کہ ایسی عورتیں جن کے جسم پر کپڑا تو ہوگا لیکن وہ کپڑا پردے والا نہیں ہوگا آریات کاسیاتن کپڑا پہن کر کے بھی وہ ننگی ہوگی ممیلاتن مائلات اور ان کا عالم اور حال یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کی طرف ہاں مائل ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی یہ لا ید خلل جنتہ انجام ہے اسی عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ رہنے والی خواتین کا انجام کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گی جنت انہیں نہیں ملے گی جنت میں داقل نہیں ہوگی حتی کہ جنت کی خوشبو بھی انہیں میسر نہیں آئے گی اور جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ چالیس سال کی مسافت کی دوری پر کوئی انسان اگر ہے تو اسے بھی جنت کی خوشبو اور اس کی محق محسوس ہو سکتی ہے لیکن بے پردگی کے ساتھ جینے والی خواتین کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گی جنت سے محروم ہوں گی اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوں گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں وعید سنائی ہے بے پردگی کے ساتھ رہنے والی عورتوں کے لیے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیر کے سامنے اپنے زیب و زینت کا اظہار کرنے والی قواتین ہیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ زیبائش اور آرائش کا مظاہرہ کرتی ہیں تو قیامت کے دن وہ تاریکی میں ہوں گی ان کے لیے روشنی نہیں ہوگی آج میرے بھائیوں حالات کیا ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق کی منافقت کی نشانی ہے اللہ کے نبی نے فرما خیر و نسائکم الودود الولود المواسی ایدت تقین اللہ کہا کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہیں بچے پیدا کرنے والی ہیں غم خاری کرنے والی ہیں اور اگر اللہ سے ڈرتی ہیں تو وہ بہترین عورتیں ہیں وشر و نسائکم اور وہ عورتیں سب سے بہترین عورتیں ہیں المتبرجات المتقیلات ہاں کہا وہن المنافقات لا يدخلن الجنت ہاں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورتیں وہ ہیں جو تبرج بے پردگی کے ساتھ رہنے والی ہیں ہاں اور اسی طریقے سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں یہ خواتین منافق ہیں اسلام کے راستے پر نہیں ہیں اور اللہ رب العالمین کی جنت سے یہ محروم رہنے والی ہیں تو اس لئے میرے بھائیو یہ بے پردگی دراصل یہ ابلیس کا ایجنڈا ہے یہ بے پردگی جنت سے محرومی کا سبب ہے یہ بے پردگی ہاں جنت کی خوشبو سے محرومی کا سبب ہے اور اسی طریقے سے یہ بے پردگی نفاق کی علامت ہے رسول اور اللہ کے دین کی مخالفت ہے اس لئے اس سے بچنا اور جو میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ہاں اس کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے مسلم خواتین کے لئے لازم اور واجب قرار دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں جلباب کے ساتھ نکلیں حتیٰ کے ایدگاہ بھی نماز کے لئے جائیں تو بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لئے ضروری ہے اگر امیاتیہ نے رسول اکرم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایدگاہ نماز کے لئے جائیں ہاں تو کہا کہ جن کے لیے جلباب چادر ہے وہ اوڑ لیں کہا اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو تو کہا دوسرے سے کسی سے ماک کر کے اوڑ کر کے جائیں کسی بھی حال میں ان کے لیے رخصت نہیں ہے آج بے غیرتی اور بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ آپ دیکھئے شادی بیعہ کے موقع پر کسی فنکشن کے موقع پر انسان اس قدر بے غیرت ہو گیا ہے اور مسلمان اس قدر بے غیرت ہو گیا ہے اور دین پسند طبقہ بھی ہاں اس بے غیرتی کے قریب تر جاتا دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں شادی بیعہ کے موقع پر بندھن کر کے سمر کر کے اپنی زبائیس اور آرائیس کر کے شادی حالوں میں جاتی ہے اور اپنا تو چھوڑیے غیر وہ بھی مسلم تو چھوڑیے غیر مسلم آدمی کیمرہ لے کر کے آ کر کے ہاں ان کی مجلسوں میں الگ الگ انداز سے الگ الگ انگل سے ان کی تصویریں لیتا ہے پھوٹو کشی کرتا ہے اور ان کے جسم کے آزا اور نشیب و فراز کی پوری ہاں اس کے بیڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کرتا ہے یہ سارے حالات ہیں میرے بھائیوں ہاں یہ ہمارے سماج کی اور ہمارے معاشرے کی ہاں صورتحال ہے جسے ہمیں اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ کا یہ واجبی حکم ہے ہم اپنے گھروں کے اندر دین کی بالا دستی قائم کریں شریعت کی بالا دستی کے لیے فکر مند ہو اور آج یہ دنیا میں جو ہجاب کے حوالے سے واویلہ ہے یہ جو ہجاب کو ہٹانے کے حوالے سے یہ تو ہمیشہ رہا ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف مغربی تہذیب اور اسی طریقے سے مغربی کلچر اور تمدن اور یہ ابلیسی ایجنڈا ایسے ہی جو اسلام انسانیت کے فطرت کے این مطابق ہے انسانی مجاز کے این مطابق ہے انسانی ضروریات کے این مطابق ہے اور یہ پردہ بھی انسان کی فطرت کی ضرورت ہے انسانی سماج اور سوسائٹی کے تحفظ کی ضرورت ہے آج یہ جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں آج یہ جو اسی طریقے سے آبرو ریزی کے واقعات ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کس طرح سے یہ خواتین بے پردہ ہو کر کے اوریاں اور ننگی ہو کر کے سڑکوں پر گھومتی ہیں لوگوں کو دعوت نزارہ دیتی پھرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانی فطرت سے بغاوت ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور مرد اور عورت کے اندر ایک ڈسٹینس اور دوری بنانے کا طریقہ دیا ہے اس سے بغاوت ہے انحراف ہے اور جب بغاوت ہوگا تو اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف شکلیں اس طرح سے اس روح زمین اور دھرتی پر آئیں گی وہی نتیجہ ہے کہ اللہ کی فطرت کا تقاضی کیا ہے کہ خاتون بڑے پردے کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلے نہ اس کے جسم کا کوئی عزم نظر آئے نہ پاٹ نظر آئے نہ اس کے جسم کی ساخت اور بناوٹ نظر آئے نہ اس کے جسم کا بناو سگار نظر آئے نہ اس کے کپڑے کا بناو سگار زیبائیس اور آرائیس اور زیب و زینت نظر آئے لیکن حالت کیا ہے کہ آج دیکھئے زیب و زینت کا ہاں ایک ایک سہل روح نظر آتا ہے پورے مارکٹ میں پورے بازار میں تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کا جو مطالبہ ہے مسلمانوں سے مسلمانوں کی بہنوں اور بیٹیوں اور خواتین سے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کریں پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں خواتین کو اور امہات المسلمین کو اور اسلام کے خواتین کو اپنے لئے رول مارڈل مانیں اور اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ اپنی آبرو اپنی عفت اپنی شریعت اور اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کا اسے ذریعہ سمجھیں یہ دنیاوی فوائد بھی اللہ نے رکھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے جنت میں داخلے کا سبب مان کر کے جہنم سے نجات کا سبب مان کر کے ہم اس پر ہماری خواتین عمل کریں ہم اپنے گھروں کے اندر اس نظام شریعت کو جو ہمارے ایمان کا مظہر ہے ہمارے دین کا اصول ہے ہماری شریعت کا امتیاز ہے ہماری تہذیب اور ثقافت اور کلچر کا ایک تشقص اور شعار ہے اس کو ہم اپنے دین اور اپنی شریعت اور اپنی تہذیب کے طور پر زندہ رکھیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو اسلامی شریعت کے مطابق جینے اور اسلامی نظام کی پابندی کے ساتھ رہنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے اسلام دشمن طاقتوں کو جو اس حجاب کے حوالے سے ان کی غلط فہمیہ ہے ان کو اللہ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس اسلامی حجاب کی اہمیت کو اس کے فوائد اور برکات اور سمرات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے ہماری بہنوں بیٹیوں اور خواتین کو اسلامی نظام اور اسلامی حجاب کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گارجن اور سرپرستوں کو اس اسلامی شریعت کے حکم کی پابندی اور اس پر پابند بنانے والا اور اپنے گھروں کے اندر اس نظام کو چلانے والا بنا اللہ رب العالمین سب کو اپنے دین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما جن لوگوں نے مجلس رچایا ہے سوارا ہے بنایا ہے اللہ تو ان کی ان کوشیسوں کو قبول فرما لے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے ہمارے یہاں بیٹھنے کو گناہوں کی مغفرت اور بخشیس کا سبب اور سامان بنا دے اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے ہماری اس مجلس کو دخول جنت اور رفع درجات کا وسیلہ اور ذریعہ بنا اللہ ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے آمین اللہ جب خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو موت آئے تو ایمان پر آئے توحید پر آئے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ